ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول اللہ علیہ و صحبی اجمائین جیسے کہ میں پہلے بھی ارز کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین سارے جہانوں کا رب ہے پالنے والا ہے اسی نے سب سے پہلے بندوق و ماں کے پیچ میں آنکھیں دیکھیں انعائد فرمائیں جس نے وہ دیں وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے تو یہ چیزیں جو سبب بنتے ہیں کسی کی نظر کم ہو گئی کوئی بیمار ہو گیا یہ اصل میں ہماری بخشش کے ذریعے اللہ پاک نے بنائے ہیں ورنہ وہ خود تھی کر دے کون آئے گا تو یہ جو ڈانرز ہیں عامر صاحب ہیں جتنے یہ حضرات تشریف لائے ہیں جتنے بھی تعاون کر رہے ہیں جن کی یہ جگہ ہے ملیاقت صاحب اور دوسرے صاحب عزری صلابت صاحب اور سارے یہ ان کی اور جو ڈاکٹر حضرات تشریف لائے ہیں یہ ان کی بخشش کا اگر اللہ کی رضا کے لیے وہ کر رہے ہیں تو بخشش کا نہیں بلکہ دنیا میں بھی اللہ پاک ضرور جو مخلوق کی آنکھوں کی مدد کرتا ہے اللہ پاک اس کے باطن کی آنکھوں کو کھولتا ہے اور اس کی بنائی اس کو دنیا میں رہنمائی یعنی جو مخلوق کو راہ دکھلاتا ہے اللہ پاک اس کو پھر راہ دکھلاتا ہے تو یہ تو اصل میں آپ لوگوں کا ہمارا بخشش کا ذریعہ ہے بس اس میں نیت خالص ہو تو ایک بندے کی بھی قبولیت ہو گئی تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے تو بہت سے یہ بڑی سعادت ہے یہ اللہ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین بندہ ہی انسان ہی وہ ہے جس سے زیادہ دوسروں کو فائدہ پہنچی ہے اور اس سے دیکھیں یہ صدقہ جاریہ ہے کہ وہ رات دن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں صبح بھی شام بھی کوئی قرآن پڑھے گا کوئی رستہ دیکھے گا کوئی اس طرح کی چیزیں تو یہ ان نیک کاموں میں ایک بہت بڑا نیک کام ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندے نے رستے سے جو ہے پتھر ہٹایا یا ایک ٹہنی دور کی تو اللہ پاہ نے اس کی بخشش کر دی اور یہ دیکھیں کتنی رکاوتیں ہیں مطلب نظر سے دور ہو جاتی ہیں تو یہ کتنا بڑا جو سواب ہیں یہ سیف بھائی ہیں یہ بھی یوکے سے ماشاءاللہ آئے ہیں جن کی یہ کورٹھی ہے تو انہوں نے ماشاءاللہ اس کے لیے وقف کی ہوئی ہے ایسے کاموں کے لیے اپنی رائش انہوں نے ادھر منتقل پیچھے کی ہوئی ہے اور یہ جو ہے کار خیر کے لیے وقف کی ہے مطلب روحانی خلوتیں ہوں یا کیمپوں یا شادیاں ہوں تو اسی طرح یہ ہر بندے کی بخشش کا بہانہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ارز کی کہ یا اللہ کہ تو رب العالمین ہے میں صبح کا کھانا کسی کے گھر کھاتا ہوں شام کا کسی کے گھر کھاتا ہوں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ اس میرے خزانے میں کہ تاکہ تو جن کے گھر کھائے ان کی بھی بخشش ہو جائے تو یہ اصل میں تو یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ ہمیں نواز رہے ہیں ہمیں لگ رہے ہیں اہمین کے ان کو دے رہے ہیں اصل میں وہ کروڑوں عربوں خربوں درجے چیزیں جو ہیں اللہ پاک ہمیں دے رہا ہے ان کے ذریعے اللہ پاک آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جو جتنے بھی ڈانرز ہیں منتظمین ہیں جہاں جہاں سے جنہوں نے حصہ ڈالا ہے مزید ہم چاہتے ہیں آمیر بھائی کی جو ہے یعنی تعاون سے جو انہوں نے یہ کام شروع کیا ان کا یہ شعبہ ہے تو یہ پورے پاکستان میں پنجاب میں مطلب زیادہ سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں جی لوگوں کو چلو یہ نفع پہنچ سکتا ہے اللہ پاک جو ہے سب کو قبول قبولیت اطاف پائیں پوش کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ یا رب العالمین یہ تیرے بندے جو تیری مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں صبح کے وقت سے لے کر ان کی آنکھوں کی بنائی کے سلسلے میں اور سفر کر کے آئے ہیں ان کے اس عمل کو قبول فرما بہت سارے بندے ہیں یا رب العالمین جو ضرورت مند ہیں ہمیں اور ان کو اتنے وسائل عطا فرما کہ ہم سب کی خدمت کر سکیں یا حمر رحمین یہ جو دوسروں کی بنائی کا ذریعہ بن رہے ہیں ہمیں ان کی اور ہمارے اندر جو باطنی بنائی ہے نور ایمان ہے وہ روشن فرما ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہدایت اور صراط مستقیم دکھلا تیرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مخلوق سے کرتے اللہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ یہ لوگوں کو راہ دکھلا رہے ہیں اور دنیاوی راہ دکھلا رہے ہیں اس دنیا کی بنائی تو وہ ان سب کو آخرت اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والا اور اس پر حق پر چلنے والا بنا اور آخرت میں جب میدان حشر قائم ہو تو ان میں سے کسی ایک کی دعا سے کسی ایک کے وسیلے سے ہم سب کی بخشش فرمانا اور یار حمر رحمہ جتنے منتظمین معاملین اور جتنے بھی مددکار ہیں اس سلسلے میں خدمت گزار ہیں سب کو قبولیت ان کے گھروں میں برکتیں رحمتوں کا نزول فرما ان کے خاندانوں میں ان کے گریلوں مسائل کو حل فرما مالی پریشانیوں کو دور فرما بیماروں کو شفا نصیب فرما آئندہ حاسدین کے شعر نفس کے شعر شیطان کے شعر سب چیزوں سے محفوظ ہونا پورے اہل علاقہ پر رحمتوں برکتوں کا پورے ملک پر رحمتوں ایسے بندے اور بھی پیدا فرما کہ جو تیری مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں پہلے بھی بہت کر رہے ہیں اور بھی یارب اللہ علیہ بن ہمیں بھی ان حصہ دار بنا اور ہمیں اخلاص بھی نصیب فرما وصل اللہ علیہ بن جی ویورز جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت صاحب نے دعا خیر فرمائی آج دباغ ویلفر ٹرسٹ یوکے کے زیرہ تمام آنکھوں کا فری آئی کمپ کا سلسلہ جاری و ساری ہے جس میں وان تھاؤزنڈ کے قریب مریض یہاں پر تشریف لا چکے ہیں اور ابھی چار بجے تک یہ کمپ جاری و ساری رہے گا تو حضرت صاحب جو کہ دباغ ویلفیر ٹرسٹ کے چیرمین اور بانی ہیں خود تشریف لائے ہیں تو میں حضور کی بارگاہ میں ارض کروں گا کہ تھوڑا سا ڈانر کو انگلیش میں تھوڑی سپیچ ہو جائے ان کے لئے دعا فرما دے ان کے لئے پیغام کوئی انگلیش میں جنہوں نے اس میں تعاون کیا یوں یوکے میں لوگ اردو نہیں سمجھ سکتے ان کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام و علی رسول اللہ و علیہ و صحبہ اجمائین شاوللہ مرنگیزمرّر بہتدی واعتماری بعانی چیزوں کو طور پاکستان شاوللہ شاوللہ آخری آخری مرنگیزمر شکریہ وہ شکریہ گوزمر بے شکریہ بے خوشیر ہوشید مجھو فرشیر اور وہ بھی رہے آخری پر آخری رہے ہیں اور یہ شرحوں کو کوشکہ آلہ کریں اور جمعہاں کے لئے ہی اور وہاں کیا علاقہ پیدا ہے اور اثنان کے لئے ہیں اور ایک اچھاہerوں کوشکرات ہیں اور اینہوں کو ہمارے ہیں اور ہمارے ہیں ہمارے ہیں آمان میں شرکتا ہے جميعوں کو حقا ہے تو شرکتا ہے ہماری ہیں یہ ایک حقا ہے کہ وہ شرکتا ہے جمعاں کی طرف جسرکتا ہے کہ وہ سوچا ہے اور یہ ایک حقا ہے اور یہ ایک حقا ہے بہت علاقہ لیکن سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانه وتعالی so may Allah bless you all in UK Denmark Morocco US Australia wherever you are and you participate in the activities of the and I am thankful to the doctors and the specialists and the workers and volunteers like brother Amin and especially our brother Amir who has come actually all the way from Lahore to serve this and may Allah accept this and make it a means of forgiveness and salvation in the hereafter for us جزاکم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ.